کوئی جواب نہ ہمیں دو ہم تم سے کچھ نہیں پوچھتے جوانو ہمیں یہ بتا دو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تیری زندگی کا مقصد اسلام کو غالب کرنا ہے تیری زندگی کا مقصد پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے تیری زندگی کا مقصد دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے تیری زندگی کا مقصد مکہ مدینے کا تعفض ہے بیت اللہ کا تعفض ہے اقصہ یہودیوں سے واپس لینا ہے مسجدوں کو بنانا ہے بدرستوں کو تعمیر کرنا ہے حدیث پڑھ کے سنانی ہے قرآن کی تلیم عام کرنی ہے تیری زندگی کا مقصد چوک چراہے میں اسلام غالب کرنا ہے ایوانوں میں اسلام کو پچانا ہے کفر کو دلکارنا ہے باطل کو رودنا ہے شرائق کو مٹانا ہے بدات کو ختم کرنا ہے تیری زندگی کا مقصد دنیا میں خلافت کا نظام لانا ہے تیری زندگی کا مقصد تاجت پڑھنا ہے شرائق پڑھنا ہے آگے سے جواب دے گا نوجوان میری زندگی کا مقصد تین قسم کے جواب آپ کو اکثر سننے میں ملیں گے میری زندگی کا مقصد سڑکوں پہ گومنا چوک کونچراہوں میں کھڑا ہونا ہے کوئی مانے یا نہ مانے میری زندگی کا مقصد ویلنگ کرنا ہے ویلر بننا ہے میری زندگی کا مقصد لڑکیوں کی طرح ہلیہ اختیار کرنا لڑکوں کی طرح ہلیہ اختیار کرنا میری زندگی کا مقصد نوجوان لڑکوں سے پوچھو نوجوان لڑکیوں سے ان کے ماں باپ پوچھیں رشتہ دار پوچھیں زندگی کا مقصد کیا ہے عوارہ گردی اسکول کے نام پہ عوارہ گردی کالج کے نام پہ عوارہ گردی رستی کے نام پہ عوارہ گردی اور بازار جانے کے نام پہ عوارہ گردی اور تفریق کرنے کے نام پہ عوارہ گردی اور پارکوں پہ جانے کے نام پہ عوارہ گردی اور سیر کرنے کے بہانے عوارہ گردی اور میرج حال میں شادی کی تقریبات منعقد کرنے کے بہانے منگنے کی گمدی رسم بنانے کے حوالے سے رسم اس لیے کہتا ہوں جو لوگوں نے اختیار کر کے رکھی ہے بہانے عوارہ گردی ہے حقیقت میں زندگی کا مقصد بتا کیا ہے کھانا کھلاتے رہو فاسٹ فورٹ ٹھوٹلوں اور پارکوں میں جا کے کھانا میرے زندگی کا مقصد ہے اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا اور کھانے کے بعد سونا میرے زندگی کا مقصد ہے سو کر زندگی بسر کرنی ہے اور سونے کے بعد اٹھنا ہے تو کھیلنا میری زندگی کا مقصد ہے کھیل کوت تماشے میری زندگی کا مقصد ہے یہ ہیں میری زندگی کے مقصد سن لو میں تمہیں چوک میں چوراہے میں نظر آتا ہوں لڑکیوں کو تکھتا ہوں لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے جاتی ہیں عوارہ گردی ہوتی ہے گناہ کی دعوت دیتی ہیں عبائل کے گندے پیکج ہیں سارے گندے نظام ہیں گندے میسج بیجے جاتے ہیں ماں کا ممائل چوری کر کے بیٹی ظالموں سے رابطے کرتی ہیں گرسے فرار ہوتے ہیں کوٹ میرج لاو میرج میری زندگی کا مقصد عوارہ گردی ہے ماں باپ کی عزت پہ داخل لگانا ہے باپ حاجی باپ دیندار باپ نمازی اور اولاد اولاد گویے میرا سیبان اولاد اس کی پسند کافر بھئی مان شیٹون اولاد ماں پردہ دار اولاد بیوٹی پالر کھولنے والی ماں حیاء والی اولاد بزاروں میں گومنے والی ماں دین پسند اور بیٹی دنیا پسند اور بزاروں میں گومنے والی اور دکانداروں سے سودے بازی کرنے والی آج ہماری نوست و نسل تباہ ہو کے رہ گی برباد ہو کے رہ گی قابو میں نہیں آتے غصہ کریں گے مزاج ان کے سخت ہیں ماں باپ کو نلکار دیں گے ہم کسی کی نہیں مانتے ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے آج کی نوجوان نسل کی زندگی کا مقصد یہ ہمیں کوئی نہ روکے ہمیں کوئی نہ ٹھوکے سہیلیوں کے پاس دوستوں کے پاس جائیں گے کیبل کے سامنے بیٹھیں گے فلمیں دیکھیں گے گندے لوگوں سے رابطے ہوں گے گندے لوگوں سے ملاقت ہوگی نمازوں میں لیٹ ہوں گے نمازوں میں تاخیر کریں گے کرکٹ کے بیٹھ پکڑیں گے ریڈیو گیم کھیلیں گے اور سنوکر کلوپوں میں جائیں گے اور اپنا وقت برباد کریں گے ہماری جیب برتے رہو امی ابو تمہاری ذمہ داری ہے ہماری جیب میں پیسے ڈالو پھر دیکھو ہم کرتے کیا ہیں دیکھو انگریز کا لباس پہنتے ہیں دیکھو گلے میں گانی پہنتے ہیں دیکھو میری بین کا لباس چوک چراہے میں جائے بے پردہ ہو کے موٹر سیکر کے پیچھے بیٹھے بے پردہ ہو کے نظروں میں حیاء نہیں غیرت کا وجود نہیں عزت کا نام نہیں شرم کا صور نہیں یہ میری بہن ہے یہ فاطمہ کی ماننے والی یہ عیشہ کا نام لینے والی یہ ختیجہ کی بات کرنے والی ہے یہ رکیہ زینب مقصوم کے تذکرے کرنے والی کہاں ہیں وہ نجوان کہاں ہیں وہ عورت زندگی کا مقصد ایک یہ ہے ہمارا گردی ویلنگ کرنا گھومنا دوڑنا باگنا سرکس میں جانا موٹر سیکل دوڑانا بزاروں نکروں چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے لڑکیوں سے رابطے کرنا موبائل پہ رابطے کرنا پیکچ کروانا گھنٹا گھنٹا باتیں کرنا عورا گردی کرنا پارکوں میں ملاقاتیں کرنا اور ان سے رابطے کرنا اللہ کی قسم وہ بیٹی اسلام کی بیغدار ہے اور ماں باپ کی بیغدار ہے وہ مکہ مدینے والے کے فرمان کی بیغدار ہے جو غیر محرموں سے ملتی ہے رابطے کرتی ہے بات کرتے ہیں اور وہ لڑکا بھی اسلام کا غدار ہے اے محترم والدین کھلی نظریں رکھو پہرے لگاؤ شیطان بڑا تیز ہے اتنا اعتماد نہ کرنا اتنا بروسہ نہ کرنا دیکھو بچی کے کام کیا ہے دیکھو بچے کے کام کیا ہے مت گندی تعلیم اپنی بیٹیوں کو دلاؤ ایف اے بی اے ایم اے کروا کے پھر نظریں رکھتے ہو کہ کوئی اچھا سا لڑکا مل جئے کونسا اچھا سا لڑکا دینی تعلیم پڑھنے والے نہیں کوئی ایم اے پی اے پاس بی کام سی کام چاہے امریکہ چاہے برطانیہ چاہے انگریزوں کی طرح شکل بنائی ہوئی ہو وہ چاہیے ہمیں اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دلاؤ ان کو دیندار بڑھو زندگی کا پہلا مقصد پوچھو تو کہیں گے اوارا گردی صاف سیدھی سی بات ہے نہ ہم کسی کے قابو میں نہ ہمیں کو پوچھ سکتا ہے نہ ہمیں کو روک سکتا ہے ماں باپ کہتے ہیں لاجلے ہیں پیارے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جی حالانکہ ماں باپ کی بھی پکڑ قیامت کے دن ہوگی نہ باپ سے بھی پوچھا جائے گا دوسرا زندگی کا مقصد دوسرا طبقہ ان سے سوال کرو وہ کہتے ہیں ہمارے زندگی کا مقصد دنیا پرستے پیسہ مال دولت بظاہر ماں باپ بڑی ان کی عزت کرتے ہیں حالانکہ یہ نوجوہ نسل بھی تباہ ہو لی ہے پیسے کی پجاری مال کی پجاری احدے کی پجاری گاڑی کی پجاری اس کی منزل کیا ہے ماں باپ کی نظروں میں بڑا نیک نہ فجر نہ زہر نہ آسر نہ مغرب نہ عشاء ماں باپ کی نظروں میں بڑا نیک کیوں پندرہ ہزار گرمیں لاتا ہے بیس ہزار کماتا ہے لاکھوں گرمیں بھیجتا ہے بڑا نیک ہے نہ کبھی قرآن پڑا نہ کبھی حدیث پڑی نہ کبھی اسلام کو پسند کیا نہ کبھی تعجد نہ کبھی شراط نہ ذکر نہ اذکار نہ دعوت نہ تبلیغ نہ گرمے قرآن کا نام لیا بچہ بڑا نیک ہے ایسے میرے ہاتھ میں رکھتا ہے ماں خوش باپ خوش بہنے خوش بھائی خوش ہے فیکٹری جاتا ہے سیدھا گھر میں آتا ہے دکان کھولتا ہے نہ اس کو دین کا پتا نہ اسلام کا پتا یہ نیک ہے تائیس عبد الدینار تائیس عبد الدرہم یہ درہم کا پجاری یہ دینار کا پجاری ہے ماں باپ کی نظروں میں بڑا نیک ہے یہ تو بڑا شیطان ہے جو دین نہیں رکھتا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کس کام کی دنیا مال و دولت ابو جہر اس میں کیا فرق ہے ابو لہاب میں کیا فرق ہے دنیا کے پیچھے مال کے پیچھے دولت کے پیچھے یہ دوسرا طرقہ ہے آپ ان کے پاس جاؤ بھائی نماز بھائی درس بھائی کلاس بھائی آؤ جمعہ وقت پہ پڑھنے کے لئے ساری باتیں کرو کہیں گا اسے ٹائم ہی نہیں جی حالات بڑے خراب ہو گئی ہے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے ماں باپ ہیں گھر کے معاملات ہیں ٹائم ہی نہیں یا فرشتہ آئے گا نا ملک الموت جان نکالنے کے لئے کہنا کہ ٹائم مجھے دے دو یا کہنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس وقت نہیں ہے ٹائم ہی نہیں اور انہی بیزی مصروف لوگوں کے پاس جاؤ اور کہو رب کا گھر بنانا ہے مسجد بنانی ہے اور اللہ کا گھر تمیر کرنا ہے اور مدرسہ بنانا ہے اور مجاہدین سے تعاون کرنا ہے تعاون کرو آگے سے کہیں گے بے روزگاری بڑی ہے یہ دوسرا طبقہ ہے اور تیسرا طبقہ کونسا ہے آپ سوال کرو ان سے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے نوجوانوں سے پوچھو تو کہیں گے صبح چھ بجے کالج جاتی ہیں دو بجے آتی ہیں چار بجے پھر ایکیڈمی جاتی ہیں رات دس بجے واپس آتی ہیں یہ زندگی کا مقصد آماتا ہے اندے ماں باپ دشمن ماں باپ اسلام کے مخالف اپنے بیٹے کو تم نے دنیا کی نظر کر دیا چودہ گھنٹے بارہ گھنٹے دنیا کی تعلیم گھنڈی کے لیے ناول ڈائیس ڈرامے اور پومے اور کالج اور کافروں کو ہیرو بنانے والی تعلیم گھنڈے پروفیسر گھنڈے لچرار جو تحید والا نہیں وہ گھنڈا ہے جو نواز بھی پڑھتا وہ گھنڈا ہے وہ عقیدہ صحیح نہیں رکھتا وہ پلید انسان ہے دوستو ان سے اپنے بچوں کو بڑھا رہا ہے ان سے اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہا ہے یہ محضب بیٹے کو بڑھنا رہا ہے پوچھو اپنے بچے سے پوچھو دین کریے کتنا وقت ہے صبح اس لئے کے اشارت تک جب بچے کو مسروح بڑھا ام نے رکھا ہوا ہے اتنا مسروح تیرا بچہ ہو گیا ہے نہ تبلیغ نہ دین کی دعوت نہ نماز اور بڑی مشکل سے نماز پڑھے گا صرف پانچ نمازیں ڈائی گھنٹے دین کو اور چودہ گھنٹے دنیا کو اور ڈرامیں یاد کرے اور ناولڈ اور سارا کچھ پڑے اور ان کے پیچھے لگے بتا کیمسٹری بیادو جی فزیکس بتا کہ پرکندر جواب وہ کیا دے گا بتا رب کے سامنے من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا سوال ہوگا تو نے کہا